گازے باد میں لگتار ہو رہی بارش سے جنجیون اسفیہست ہو گیا ہے بارش نے لوگوں کی مسئیبت کو بڑھا دیا ہے ساتھ ہی نگر نگم کے دعووں کی بھی پول کھول دی ہے دو دن کی برسات میں ہی نگر میں کئی علاقے جلمگن ہو گئے ہیں جس سے لوگوں کو آوجاہی میں خاصا پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑا ہے اس ثانی لوگوں سے خاص بات چیت کی لائف ٹوڈے سمد آتا جاوید چوتری نے گازے باد میں نگر نگم کی لاپروہی لگتار سامنا آئی ہے جس کے چلتے بہلی بارش ہوئی ہے بارش کے چلتے لگتار سنڈکو پر پانی جمع گیا ہے روڈ پر جمع پانی ہو گیا ہے جس کے چلتے لوگوں کو بہت بڑی دکھت ہوگا لگتار سامنا کرنا پڑا ہے نگر نگم کا ماننا تھا کہ ان کو مانسون سے آنے سے پہلے ہی وہ لوگ نالی سپائی کر دیں گے مگر وہ سب ان کا کاغذی کاروائی ہی رہ گئی جس کے چلتے بارش کے سنڈکو پر پانی جمع ہو گیا لوگوں کو خاصی دکھتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے حالکہ کچھ لوگ ہیں جانے چاہیے کہ نگر نگم کی لاپروہی چلتے لگتار سامنا کرنا پڑا ہے ان لوگوں کو کتنی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا نام جانے سے ہی سر کیا نام ہے نرندر کمان دیکھا گیا ہے کہ برشات میں پانی لگتار بھرا ہے برشات میں چلتے آپ لوگ پرشانی گئی ہوگی ہاں بالکل پرشانی آ رہی ہے نکلنے بڑھنے میں پرشانی ہوتی ہے کہیں صفائی نہیں ہو پا رہی تو ادھکتر بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں سب کو رستے نکلنے میں پرشانی ہوتی ہے کہیں رستے ٹوٹ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں پانی بھرنے کی وجہ سے تو بہت سی پرشانی ہے پانی بھرنے سے اس لیے ہمارے تک کہنا ہے کہ نگر نگم اس کی جلد کیونکہ برسات کا موسم شروع ہو گیا ہے تو جلد سے جلد باری نالو کو صاف کروا ہے اور صفائی ہو یہاں کی تو کیا مانگی چلے نگر نگم کی لاپروائی سامنا ہی ہے برسات سے پہلے ان کو اتیام کرنے چاہیے تھے انہیں پہلے برسات کے لیے تیاری پہلے سے کرنے چاہیے تھی تاکہ آگے صفائی رہے کسی عام شہری کو پریشانی نہ ہو تو آپ سے بھی جانے چاہیں گے برسات آگئی ہے نگر نگم کی لاپروائی سامنا ہی ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو نظر اوٹ میں یہ ہے یہ ہے یہاں پہ صفائی ہونا ہے ضروری ہے اور نالی تی نالی تی اوٹ میں تجرہ جمداتا ہے سانی دیت تھانے تے اندر پانی بھر جاتا ہے پانی لیتنے تے تھہیں دیڑے نہیں ہے اور ہم اوٹ میں پیپ دیلتے تھے اوٹ میں پیپ دیلنا ضروری ہے کیا مانکہ سڑکو پہ بھی لاپروائی بھرہا ہے برسات سے سڑکو پہ بھی پانی بھرہا ہوا ہے آنے دانے والے تو بھی دیتت ہوتی ہے ایتھولتے بالت آتے ہیں وہ بھی ایتھولتے تھلتے ہیں تو کیا مانے لگر نگم کی لاپروائی سامنا ہی ہے درددار انہوں تے تہہید آتا ہے لوگ دیلی سفائی ہونا ہی دروری ہے خالق کی ہاں پہ اس تھانے لوگوں کا ماننا ہے کہ لگر نگم کی لاپروائی لگتا سامنا ہی ہے جس کارن سے مانسون سے ہی پہلے ان کو اس کارے کو کر لینا چاہیے تھا مگر نئی کر پائے جس کارن سے نالوں کی صفائی نہ ہونے سے سڑکو پر پانی جماؤ گیا اور لوگوں خاصی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ویڈیو جنللیس مائل سندھر ساتھ جاوید چودی لائف ٹوڈے کازے بات